آہ جو اس وقت میں سے مجودہ شبیل فریسر مجودہ سر یہ بتا ہے کہ ایڈرد کیس کا آج فیصلہ میں فوج ہے سائیفر کیس میں بھی آپ آتے رہتے ہیں کیسے لگ رہے کب تک یہ کیسز بھی ہتم ہو جائے گا دیکھیں یہ بنیائی طور پر تو یہ سارے سیاسی کیسز ہیں جس کی کہ نہ سر ہے نہ پیر ہے آپ مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی برقسمتی ہے اس ملک کی جو کہ اتنے مشکلات سے دو چار ہے اور ہم اگر اس حق تک آگئے ہیں کہ ہم آہ لیڈرز کی شادیوں کو آہ متنازع بنا ر رہے ہیں اور اس قسم کے کیسز تو باہر کی دنیا کیا سوچیں گی ہمارے بارے میں یہ وجہ ہے کہ پچھلے پچاس سال میں اس دفعہ پچاس سال پہلے جو سب سے کم آہ فورن انویسمنٹ تھی فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ آج ادھر ہے تیرہ اشاریہ تو پر سنگی کون کرے گا انویسس ملک میں جب اس قسم کے مقدمے ہوں جس میں کہ خودساختہ مقدمے بنائی جائیں لوگوں کی فیملیز کی شادیوں کو متنازع بنائے جائیں تو کون انویس کر رہے ہیں سب سے یہ بتا ہے کہ ہمارے حافظ کے بیائش رہو فصصہ پر لہ ہوا ہے خواجہ سراؤنک کی اور آپ نے سینٹ میں تھے آپ نے سینٹ کا بھائی کارٹ بھی کیا تھا وہاں کو کیا تھا تو کیا کہیں گے بینگ سینٹر بھی اور بینگ پارلومنٹرین بھی کہ یہ اس طرح کے عمل کی کرائی جا رہے ہیں آپ کی پارلومنٹرین لیکن یہ تو خوف و حراز کھیلانے کی وہ ہے کہ آہ جیسا ماحول کریٹ کیا جائے جس میں کہ لوگ شاہ میں وہ ڈر رہے ہیں اور وہ ڈر خوف کی وجہ سے آ آہ زبان بندی کریں ظاہر ہے کہ یہ تو وہ نہیں ہوتا یہ سسٹینبل نہیں ہے دیکھیں یہ اس ملک میں ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے دیکھے آہ جس میں کہ اس قسم کی باتیں ہوئیں لیکن اب یہ جو ہے نا ہم ایک نیا لوگ ہم قائم کر رہے ہیں یہ برقسمتی ہے کہ اس ملک میں ہم ہر روز جو کفیشل سپیشلی ایک سال ڈیڑھ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے اپنی جو پستگی ہے پستی ہے اس کے نئے میار ہم نے چھوئے محضر صاحب کو بھی گرفتار کرنے لیے سنٹراف میں کل ٹریک ڈاؤن ہوا ہے اس کو کیسا دیتے ہیں آپ کے یہ یہی چیزیں ہیں دیکھیں کہ باکستان تحریک انصاف پاکستان کے عوام نے ایک آٹھ فروری کو اپنا فیصلہ دیا ہے کہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہے عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر ہے اور وہ جیل میں پڑا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس قوم کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اگر اس طرح کے حالات ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر جو ملک میں کون معاشی ایکٹیوٹیز کرے گا کون اس ملک میں اپنے مستقبل کو پلان کرے گا تو یہ تو ملک کی سالمیت اور وحدت اس وقت بڑے اس پہ ہے خطرے میں ہے سر آخر میں یہ بتا دیں کہ تیس مائی کو نیاب ترمیم قلد ان کے حوالے سے سماعت انہوں نے جاڑی ہے جس پہ ہم آئی صافیت انجیموں نے بھی چیلنگ کی آئی کوٹ میں کہ میڈیا اس کو لائیو درخان سکتے ہیں نہیں لائیو سکرم اوپی رہا ہو سکتی ہے بلکہ درخانیوں ان چاہیے ساروں کو باقی کیسے دکھائے ہیں تو یہ بھی دکھانی چاہیے کیوں خان صاحب کے امیچ سے کیوں کتنا خوف زدہ ہیں خان صاحب نے اپنے پالٹی لیڈیشپ کو کہا کہ ان کو کہیں کہ لائیو دکھائیں تانجیم پوری قوم دیکھیں بلکل بلکل سب سامنے دیکھیں سارے دیکھیں ہم تو یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انصاف اور قانون کی مطابق باتیں کی جائیں اور اس میں اور ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم چاہیں کہ ہمارا کوئی کیس مااف کر دینے ہم چاہتے ہیں انصاف ہو فوری اور جلدی ہو جس طرح سے سزائیں بھی گئیں جس جلدی میں اسی طرح جو واقعی کیسز ہیں ان کو بھی اور کیسز جو ہے تو اپنے موت نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تینکیو سب بہت شکریہ